بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایلیمنٹری سکول ایڈیوکیٹر کا پی پی ایسی کی جانب سے کنڈکٹ کیے جانے والا دو ہزار انیس کا جو پیپر ہے اس کا پارٹ پن آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ لیبر اینڈ ہیومن ریسورس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے ایوننگ کے جو ایلیمنٹری سکول ٹیچرز ہیں ان کی برتی کے لیے یہ ٹیسٹ لیا گیا تھا دو ہزار انیس میں اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ایڈیوکیٹر کا ای ایسی کا جو پیپر ہوگا پی پی ایسی کنڈکٹ کرے گی اس میں کس ٹائپ کے ایم سی کیوز آئیں گے تاکہ ہماری جو پرابلم ہے یہ کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ کہاں سے کیا تیار کریں تو اس ٹیسٹ سے ہمیں اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کون کون سی چیزیں اور کس لحاظ سے اور کہاں سے پری پیئر کرنی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ہے کہ which is valid statement آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر میں یہ measurements ہیں آپ کو پتہ ہے ایک کے بی جو ہوتا ہے وہ دس سو چوبی بائٹ کے برابر ہوتا ہے زیرو اور ون جو ہے اسے bit کہتے ہیں اور آٹھ بٹ جو ہوتے ہیں ایک بائٹ کہلاتا ہے اور دس سو چوبیس بائٹ جو ہوتے ہیں ون کے بی کہلاتے ہیں اور دس سو چوبی کے بی جو ہوتے ہیں وہ ایک ایم بی کہلاتے ہیں تو اس میں جو true answer ہے وہ ہے کہ ایک کبی کے برابر ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ہو گیا کمپیوٹر کا اس کے بعد ہے میت کا کہ اگر سات بٹا اکیس ایک ایسا نمبر ہے جو کہ برابر ہے چھے کے تو پھر چودہ بٹا اکیس جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا آپ دیکھیں کہ ہم نے چودہ بٹا اکیس میں سات بٹا اکیس کو علیدہ کر لینا ہے اور سات کو دو سے ضرب دے دینی ہے اب سات بٹا اکیس جو ہے اس کی قیمت کیا ہے چھے اور آگے کیا بچ گیا ملٹیپلائی ٹو یعنی سات دونی چودہ اور نیچے تو اکیس کا اکیس ہی رہنا ہے تو ہم نے سات بٹا اکیس کو علیدہ کر لیا اور جو دو بچا اسے جو ہے وہ اس کی سات بٹا اکیس کی رقم چھے سے ضرب دی تو جواب آیا چویلر اس کے بعد ہے what do you like تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں واؤل واؤل جو ہیں استعمال ہوتے ہیں a i o u یہ واؤلز ہیں a e i o u تو واؤلز سے پہلے ہم n لگاتے ہیں تو یہاں پر n لگے گا apple سے پہلے اس کے بعد یہ ایک preposition ہے یہاں پر واؤل آ گیا یہاں پر یہ انگلش کے ہیں یعنی کہ انگلش کی grammar سے بہت سارے mcq آئیں گے اس کے بعد ہے preposition کے correct preposition کا use کریں i have many posters dash the wall above my bed تو یہاں پر جب کوئی لٹکائی ہوئی چیز discuss کریں گے wall پر تو اس کے لئے ہم on ہی استعمال کرتے ہیں on the wall تو یہاں پر true ہو گیا on اس کے بعد ہے where was the headquarter of the league of nations was situated تو یہ جنیوہ میں تھا جنیوہ میں league of nations کا headquarter ہے یہ ہو گیا general knowledge کا اس کے بعد یہ active passive کا ہے یعنی change the voice voice change کرنی ہے i will not allow you to use your dictionary in the test اس میں آپ نے دیکھنا ہے number one پر تو یہ ہے کہ یہ future indefinite کا فکرہ ہے اس کے بعد یہ not والا ہے ٹھیک ہے negative یہ negative ہے اور future indefinite کا ہے یہ active میں ہے اسے passive میں جب ہم convert کریں گے تو will be not کا استعمال کریں گے will not اس کے بعد b کا استعمال کریں گے اس کے بعد third farm استعمال کریں گے اور باقی سارا جیسے ہم change کرتے ہیں تو ویسے بہت سارے تھے options لیکن جو مجھے true لگا جو true ہے وہ میں نے یہ لگایا کہ you will not be allowed third farm آگئی will not be کا استعمال ہو گیا to use your dictionary in the test اس طرح سے ہم اسے change کر دیا in india تاج محل was built by a mughal emperor یہ بھی general knowledge کا question ہے تو اگر آپ first class سے لے کر یا second class سے لے کر eighth class تک کے یہ مطالعہ پاکستان یہ history کی اور جتنی بھی books ہیں slaves کی اگر وہ پڑھیں تو ہمارا general knowledge وہاں سے cover ہو جاتا ہے تو شاہ جہاں نے بنایا تھا i came to work اب ہمیشہ اگر ہم بس وغیرہ اس طرح کا کسی vehicle کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تو ہم بائے کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم بس سے آج یہاں پر کام پر آیا i came to work بائے بس تو بائے کا استعمال کریں گے یہاں پر اس کے بعد ہے جی ان نائنٹین ایٹی فائی یہ پاکستان کے افیرز میں سے مطالعہ پاکستان میں سے ہے ان نائنٹین ایٹی فائی آپ پاکستانی became the secretary general of oIC his name was انیس سو پچاسی میں جو ایک پاکستانی oIC کا secretary general بنا اس کا نام کیا تھا تو شریف الدین پیرزادہ جو تھے انیس سو پچاسی میں oIC کے secretary جنرل بنے تھے اور 88 تک یعنی کہ تین سال تک یہ رہے تھے یہ ہو گیا پاکستان افیرز کا اس کے بعد ہے current affair 2019 میں یہ پیپر ہوا تھا اور 2018 کا event جو ہے جو کہ current affair میں آ جاتا ہے اس میں سے یہ question لیا گیا ہے which country hosted common wealth games 2018 2018 میں common کی جو گیمز ہوئی تھی اسے کس ملک نے ہوسٹ کیا تھا تو اس کا صحیح آنسر تھا آسٹریلیا آسٹریلیا نے کیا تھا اسے ہوسٹ یہ ویڈیو کا part 1 تھا اور next part میں اگلی ویڈیو میں آپ سے share کروں